موسیقی راجستان میں انحراف کی سیاست کو شکست چھو سینہ کا بیان راجستان میں حکمرہ کانگریس پارٹی کے ناراض قائد سچین پائلٹ کی دوبارہ پارٹی میں واپسی سے ریاست میں پیدا کردہ سیاسی بہران کے خاتمے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے شیو سینہ نے کہا کہ راجستان میں آپریشن کمل ناکام ہو گیا ہے اس طرح انحراف کی سیاست کو شکست دی گئی ہے اشوگ گہلوٹ نے آپریشن کمل پر ایک آپریشن کرتے ہوئے بی جے پی کو سبق سکھایا مہاراسترہ میں تک علل صبح انجام دیا گیا آپریشن ناکام ہو گیا تھا اس سے کم از کم اب تو بی جے پی کو سبق سیکھنا چاہیے شیو سینہ نے بی جے پی پر ارکان اسمبلی کو خریدتے ہوئے غیر بی جے پی منتقبہ حکومتوں کو بے دخل کرنے کی مہم میں مصروف ہونے کا الزام آیت کیا کرونا ویرس وبا کے ختم ہونے کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور معیشت لڑکھڑا رہی ہے اس صورتحال کو بدلنے کے بجائے بی جے پی اپوزیشن جماعتوں کی حکومتوں کو بے دخل کرنے میں مصروف ہے کملہ حیرس کے انتقاب پر ہندوستانی امریکی برادری کا ملا جولا رد عمل ہندوستانی امریکیوں کے مختلف گروپوں اور شخصیتوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نائب صدر کے عہدے کے لیے ہندوستانی نجات سینیٹر کملہ حیرس کو نامزد کیے جانے کا قائر مقدم کیا ہے انہوں نے اسے امریکہ میں رہنے والے تمام ہندوستانیوں کے لیے ایک تاریخی موقع خرار دیا کام چند ہندوستانیوں نے ہند امریکہ تعلقات میں کملہ حیرس کے تاؤن پر بھی سوال اٹھایا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بیڈل نے کل پچپن سالہ حیرس کو اپنا نائب صدر بنانے کا اعلان کیا ہے اس طرح وہ اس عہدے کے لیے منتقب کی جانے والی پہلی سیاہ فارم خاتون بھی ہیں امریکہ کی کئی ریاستوں میں ہندوستانی نجات رائے دہندے فیصلہ کن تعداد میں ہیں سیاہ فارم امریکیوں کے ساتھ ہندوستانیوں کے ووٹ امریکی صدر کی خسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں بعض شخصیات کا خیال ہے کہ کملہ حیرس کا انتقاب اندوستانیوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا کیونکہ اس قاتون نے کبھی ہند امریکی تعلقات کو مضبوط بنانے میں اپنا تعاون نہیں دیا ہے کملہ حیرس نے کشمیر میں انسانی حقوق پر بھی سوال اٹھائے تھے چین کی فرضی کمپنیوں پر انکم ٹیکس کا چھاپا محکمہ انکم ٹیکس نے چین کے کچھ لوگوں اور ان کے ہندوستانی معاملین کے منی لانڈرنگ میں شامل ہونے کے پیش نظر دہلی گروگرام اور فرید آباد میں کئی مقامات پر چھاپے مار کر غیر قانونی ترقے سے ایک ہزار کرون روپے کے لیندین کے معاملے کا انکشاف کیا ہے چین کے کچھ لوگوں ان کے ہندوستانی معاملین اور کچھ بینک ملازمین کے یہاں چھاپے مارے گئے ہیں اس سلسلے میں اطلاع ملی تھی کہ یہ لوگ فرضی کمپنیوں کے نام پر حوالے کے ذریعے لیندین کر رہے ہیں تلاشی کے دوران پتا چلا کہ چین کے لوگوں کے ذریعے فرضی کمپنیوں کے نام پر چالیس سے زیادہ کھاتے کھولے گئے اور ایک ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کے لیندین کیے گئے کمپنی کی ماوین یونٹ اور اس سے وابستہ لوگوں نے ہندوستان میں ریٹیل شوروم کھولنے کے نام پر فرضی کمپنیوں سے ایک سو کروڑ بوگس اڈوانس بھی لیا حوالہ لیندین اور منی لانڈرنگ کے معاملے میں بینک ملازمین اور سی اے کے شامل ہونے کا پتا چلا ہے اس کے بھی جانت جاری ہے مکتوب ریاض من جانب کین واصف سعودی عرب کوئیت نے آبادی کا توازن ٹھیک کرنے کے لیے پانچ لاکھ تیس ہزار غیر ملکیوں کو سبک دوش کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے اس پر عمل درامت جلد کیا جائے گا اس فیصلے پر عمل درامت کی شروعات غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی بے دخلی سے کی جائے گی اس کے تحت ایک لاکھ بیس ہزار تاریکین کو کوئی سے بے دخل کیا جائے گا ساٹھ برس سے زیادہ عمر والے کارکنان اور لا علاج امراض میں مبتلا غیر ملکیوں کی بھی چھٹی کی جائے گی یہاں ان کی تعداد ڈیڑھ لاکھ کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے اس حوالے سے ایک فیصلہ یہ بھی کیا ہے کہ ناقاندہ کارکنان یا معمولی تعلیم میافتہ غیر ملکیوں سے بھی چھٹکارہ حاصل کیا جائے گا ان کی تعداد نوے ہزار سے زیادہ ہے کوئیت میں کام کرنے والے غیر ملکیوں میں بہت بڑی تعداد ہندوستانیوں کی ہے اب تصور کیجئے کہ ہندوستان میں بے روزگاری اپنے عروش پر ہے اور ایسے وقت کوئیتی حکومت کا یہ فیصلہ آیا ہے ہندوستان میں پچھلے چار پانچ سال سے بے روزگاری کا سلسلہ چل رہا ہے جبکہ پچھلے چند ماہ میں کوئیت نائنٹین کی وجہ سے مزید برسرے کار لاکھوں افراد اپنے روزگار سے محروم ہوئے ہیں اور کورونا وبا ہے کہ قابو میں نہیں آ رہی ہے غریب اور مزدور پیشہ لوگوں پر فاقوں کی نوبت آ گئی ہے کوئیت میں کام کرنے والے لاکھوں ہندوستانیوں کا تعلق چھوٹے درجے کے کارکنان سے ہے یہ لاکھوں مزدور پیشہ لوگوں کے ذریعے وطن میں ان کے لاکھوں خاندان چل رہے تھے اب اگر یہ لاکھوں کارکنان کوئیت اور خلیج کے دیگر ممالک سے نکال دیے جائیں تو وطن واپسی آنے والوں اور ان کے افراد خاندان کا کیا ہوگا یہ تصور ہی ہمیں دہلا دیتا ہے حکومت ہند کو ابھی سے خلیجی ممالک سے لوٹنے والے ان تاریکی نے وطن کے بارے میں کچھ منصوبہ بندی کرنی چاہیے کیونکہ یہ لوگ برسہ برس سے ملک سے باہر رہ کر ملک کے لیے ذرہ مبادلہ فرام کر رہے تھے اب ان کے حالات بگڑے ہیں تو حکومت پر ان کی دستگیری لازم ہے حکومت کو ان کی باز آبادکاری اور راحت کے لیے اقدام کرنے چاہیے نیچے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقف عدب وقف عدب میں مہترمہ شاہستہ مفتی کو سمات فرمائے ایک نظم پیش خدمت ہے اس کا عنوان ہے آفٹر تھوٹ یعنی کہ سوچ کے بعد جو اہد رفتہ بھلا رہی ہوں وہ میں نہیں ہوں جو اہد رفتہ بھلا رہی ہوں وہ میں نہیں ہوں جو خواب رد کو سجا رہے ہوں وہ تم نہیں ہوں چلی ہے جو مخالفت میں اپنے یہ وہ ہوا ہے چلی ہے جو مخالفت میں اپنی یہ وہ ہوا ہے جو جنگلوں کو جلا رہی ہے جو آتشی رنگ ڈھا رہی ہے مسافرت میں جو تم کو مجھ سے ملا رہی ہے جو قرض سارے چکا رہی ہے یہ زندگی ہے یا موت کچھ بھی خبر نہیں ہے مگر جو دامن بچا رہی ہوں وہ میں نہیں ہوں جو رات آنے سے قبل ہی ایک دھندل کا ہے یہ جھٹ پٹے میں اکس تیرا ہے یا میرا ہے جو مجھ کو آواز دے رہا ہے سراب جیسے جو ایک منظر بنا رہا ہے وہ تم نہیں ہوں وہ میں نہیں ہوں جو اہد رفتہ بھلا رہی ہوں وہ میں نہیں ہوں